السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم کوئی یہ جاننا ہے کہ کیا بینک سے جو کریڈٹ کارڈ ملتا ہے کیا ہم لے سکتے ہیں بینک سے جو کریڈٹ کارڈ ملتا ہے کیا ہم لے سکتے ہیں کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں نحمدہو انسلی علیہ رسول کریم اما بعد آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا حوش محمد عقل جدہ سے مملکت سعودی عرب اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائیں تو ہم آپ کا خیر بقدم کرتے ہیں گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ گوگل یہ بتاتا ہے کہ ہمارے ویورز میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے بیل آئیکن دبانے کے بعد جب آپ آل نوٹیفکیشن الاؤ کریں گے اس وقت آپ کو ہماری تمام ویڈیوز ملتی رہیں گے جناب پوچھتے ہیں سماحت شیخ خالد المسلح حفظ اللہ یہ فرما رہے ہیں اس سوال کا جواب جنہوں نے کیا دیا آپ کی خدمت میں ایک عورت ہے جو سعودی عرب سے کال کر رہی ہے اور شیخ سے پوچھ رہی ہے ویزا کارڈ کے بارے میں میرا کیا حکم ہے دیکھیں یہ جو کارڈز ہوتے ہیں نا ان کارڈز کو اس لیے انٹریڈیوز کرایا گیا ہے تاکہ آپ آپ کے لیے آپ جس بینک سے یا جس کمپنی سے کارڈ خرید رہے ہیں وہ آپ کو آسانی فراہم کر دے اور اس کے عوض وہ اپنی خدمات کے عوض شاید بعض مرتبہ وہ چارج بھی کرتے ہیں اور بعض ایسے کسٹرمرز ہوتے ہیں جن کو وہ چارج نہیں کرتے ہیں ایسی صورت میں بنیادی طور پر میں آپ کی خدمت میں ارز کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر کریڈٹ کارڈ درجزیل تحفظات سے پاک ہو تو اسے استعمال کرنا جائز ہے نمبر ایک دیر سے ادائیگی کی صورت میں ادا کی جانے والی سود یا جرمانے کی اس کے اوپر کوئی شرط آئید نہ ہو غیر پری پیڈ کارڈ جاری کرنے کے لیے فیس وصول کرنا جو اصل اخراجات سے زیادہ ہے اس کے علاوہ اصل اخراجات کیا ہیں کہ آپ بینک آپ کو جو خدمات دے رہا ہے ان خدمات کے عوض وہ آپ سے کچھ نہ کچھ لے رہا ہے تو یہی بتا رہے ہیں شیئر خالد ویزا کارڈ کا خاص طور پر یا ماسٹر کارڈ کا جو انٹرنیشنل یا امریکن کارڈ کا جو ہے اس سلسلے میں اگر یہ آپ پر اس کے بدلے تاخیر کے بدلے آپ کو سود یا ایکسٹرا کوئی رقم نہ دینی پڑے تب تو یہ فتوہ ہے کہ اس کا استعمال کرنا جائز ہے عقوبت تاخیر جس کو بولتے ہیں مثال کے طور پر یہ ڈیوائس میں نے خریدی ہے اپنے چینل پر ریکارڈ کرنے کے لیے اور اس ڈیوائس کی قیمت ہے ایک ہزار روپے اور ایک ہزار روپے کو اب آپ ایک مہینے کے اندر اندر پے کر سکتے ہیں یہ آپ کا اور بینک کا ایگریمنٹ ہے یا جس نے آپ سے جس کا آپ نے کارڈ استعمال کیا ہے اب اس کارڈ پر اگر آپ کو تاخیر ہو جاتی ہے ایک مہینے سے زیادہ ایک دن ہو گیا دو دن ہو گیا تو پھر آپ کے اوپر ایک اضافی رقم ڈال دی جاتی ہے بوش ڈال دی جاتی ہے ایک سو دس روپے آپ کے دینے پڑیں گے یا ایک ہزار پچاس روپے آپ کو دینے پڑیں گے جو پچاس روپے ایکسٹرا ہیں وہ دراصل شیخ فرما رہے ہیں اور رجل تو دائمہ یا جو یہاں کی کمیٹی ہے ان علماء نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے بلکہ یہ سود کی شکل ہے اب اگر کوئی اس پر اضافی رقم نہیں آپ ادا کرتے ہیں تب تو پھر جائز ہے اور ایک ایسا ایک ایسے خرچہ جو کہ بینک آپ سے کور کرتا ہے پانچ سو روپے یا ایک ہزار روپے یا پندرہ سو روپے وہ آپ کو فیسلیٹیٹ کرتا ہے کہ آپ اس کارڈ کو استعمال کریں گے اور آپ کی ٹرانزیکشنز کو وہ محفوظ بھی رکھیں گے اور آپ کے حساب کتاب کو وہ پورا کر کے آپ کو بتاتے بھی رہیں گے جیسے کہ منشی کوئی بینک میں رکھتا ہے منشی آپ اپنی تجارت میں رکھتے ہیں ایک ایک اکاؤنٹٹ آپ تجارت میں رکھتے ہیں وہ آپ کے حساب کتاب کو دیکھتا ہے تو یہ حساب کتاب کو بنانے کے لیے اگر کوئی بینک اپنے چارجز رکھ رہا ہے تو شیخ فرما رہا ہے لا حارج ویدارک فالذی اظہر لی شیخ یہ کہہ رہا ہے کہ پھر مجھے اس بات کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جائز ہے اور یہی یہاں ایک فتوہ کمیٹی ہے جو کہ بڑی فتوہ کمیٹی ہے انہوں نے بھی اسی بات کا اظہار فرمایا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ اس کی جو چیز کی قیمت ہے ایک ہزار روپے اس کی قیمت تھی اس میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے آپ بھی اگر استعمال کر رہے ہیں کارڈ اور آپ اس شق کو اپنے آپ اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں کہ میں اضافی رقم سے پہلے ہی آپ رقم ادا کر دیتے ہیں ان کی ایک ہزار روپے کی خریدی ہے یا کوئی کمپیوٹر خریدہ ہے تو آپ اس کے جس طریقے سے جیسے پری پیڈ ہے پری پیڈ میں فورن ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے تو آپ اس کی فورن ڈا کر دیتے ہیں تو یہ جائز ہے لیانہو عمل یقوم به البنک وہ جو بینک آپ سے ٹرانزیکشنز کے اضافی چیز نہ لے کر کچھ فیس لیتا ہے تو وہ ان خدمات کا مطالبہ آپ سے کر رہا ہوتا ہے یا ان خدمات کے عوض آپ سے رقم لے رہا ہوتا ہے جو کہ آپ کو فراہم کی گئی ہیں الخلاصہ خلاصہ کلام یہ ہے آپ کے کارٹ پر اگر غرامات تاخیر نہیں ہیں اس میں اگر تاخیر پر آپ ایکسٹرا پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں اور وہ بینک جو کہ اس کی فیس آپ کو چارج کرتا ہے آپ اگر اسی بینک سے اس کارٹ کے بدلے ادھار بھی لیتے ہیں پیسے نکالتے ہیں اسی کارٹ سے تو شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے اس کارٹ کو حرام نہیں کرتا ہے جو بنیادی چیز شیخ فرما رہے ہیں جو کہ اس کو حرمت یا حرام کے دائرے میں داخل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کی قیمت میں اضافہ دیں ایک ہزار کیے ایک ہزار پچاس مانگ رہا ہے ایک مہینے کے بعد ایک ہزار پچاس جو مانگ رہا ہے ایک ہزار پانچ سو جو مانگ رہا ہے وہ اضافی رقم سے گراب بچ گئے تب پھر یہ جائز ہے اور اضافی رقم سود ہے آپ نے اگر پانچ ہزار ریال ان سے قرض بھی لیا ہے اور پانچ ہزار ریال ایک مہینے میں آپ ان کو دے دیتے ہیں تو یہ جائز ہے لیکن ایک مہینے کے بعد اگر یہ پانچ ہزار ریال کے بدلے آپ کو پانچ ہزار دو سو پانچ ہزار پانچ سو دینے پڑتے ہیں تو پھر یہ جائز نہیں ہے تو اگر وہ رقم جو کہ آپ نے ادھار لی ہے یا وہ کیش یا وہ قیمت جس چیز کو آپ نے خریدا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کی اضافی شکل آپ پہ نہیں کرتے ایک ہزار کی چیز لی ہے اور تاخیر کے بعض مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ تاخیر میں آپ گاڑی لیے تاخیر ہو گئی تو گاڑی ہی لے کر چلے جاتے ہیں تو یہ حرام ہے لیکن اگر آپ کا ایگریمنٹ یہ ہے اور آپ ایسا کرتے ہیں کہ انسٹالمنٹ آپ کی ہو رہی ہے آپ نے ہر مہینے دو ہزار یا پچیس ہزار گاڑی کے دینے ہیں اور وہ آپ پنکچول ہیں اور دیتے رہتے ہیں تب تو انشاء اللہ تعالیٰ شیخ فرما رہے ہیں کہ جو لگتا ہے وہ یہ کہ اس میں حرمت کی کوئی دلیل ایسی حرمت کی کوئی شکل ایسی نہیں ہے جو کہ اس کو آپ کے لیے حرام کے درجے میں یا حرام کے دائرے میں داخل کرتی ہو تو خلاص اکرام یہ کہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز ہے بشرتے یہ کہ آپ جو اضافی رقم ہے اشیاء کی اس غرامے سے اس پینلٹی سے آپ بچ جائیں مجھے امید اوزاعت ہو گئی ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرطان